میڈیکل سائنس جس نے بیسویں صدی میں بہت سے اہم سنگے میلہ بھول کیا جن کا گزشتہ وقتوں میں تصور بھی نہ ممکت تھا جن کی وجہ سے بہت سے بیماریوں کا علاج اور دریافتیں ممکن ہوئیں جیسے ڈی این اے کی دریافت، انٹی وائوٹی، ایکس ریز اور کینسر کا جدید طریقہ علاج شامل ہے اور اب بھی ان کامیابیوں میں متسلسل اضافہ ہو رہا ہے جن میں زیادہ تر اجادات کا سہرہ اہل مغرب کو جاتا ہے لیکن میڈیکل سائنس کو اس مقام پر لانے کے لیے انتہائی بنیادی کام ان مسلمان سائنسانوں نے کیا جو کہ ساتھیں صدی عیسی میں اسلام کے عروج کے بعد اسلامی ممالک میں پیدا ہوئے جن میں ابن سینہ، جن کو انگلیش میں ایوی سینہ، الرازی اور ابن رشت جسے ایوری اوس کہتے ہیں انگلیش میں جیسے قابل اور ماہر افراد شامل ہیں ساتھیں صدی میں اسلام کے عروج نے سائنسی دریافتہ کو سنہر دور کا آغاد کیا قدیم تحضیبوں کے علمِ طب کو استعمال کرتے ہوئے مسلمان ڈاکٹرز طبعی سائنس کو نمکام پل رہ گئے جب اسلام جزیرہ نمائے عرب اور اس کے ساتھ موجود علاقوں میں پھیلا تو ان علاقوں میں موجود اس وقت طبعی ماہرین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھ کر بہت سی بیماریوں کا علاج کیا اور دریافتے کی وہ حدیث شریف یہ ہے حضرت عسامہ بن شریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بدووں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کیا ہم بیماریوں کا علاج کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علاج کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کی دعا بھی ضرور پیدا کی ہے سوائے ایک بیماری کے وہ ہے بڑھاپا ابتدام مسلمان جو دعایاں بناتے تھے وہ ان خطوں کے روائے تقریقوں پر مشتمل ہوتی تھیں جو کہ قدرتی طریقہ علاج جیسے شہد زیتون کے تیل سکشن کپیاں ہجامہ کا استعمال کرتے تھے اور اب بھی موجود ہے جو کہ آج کل بہت سے اسلامی ممالک اور دنیا بھر میں مطلب بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے اباسی خلیفہ حارون الرشید نے بغداد میں ایک بیت الحکمت یا ہاؤس آف فیزڈم قائم کیا جو کہ اس وقت دنیا میں موجود میڈیکل اور دوسرے علوم پر موجود کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرتا تھا سن نو سو ایسوی تک شنانی، فارسی اور سنسکر زبانوں کے عربی زبان میں ترجمے کی وجہ سے اسلامی طب جلد ہی دنیا میں ایک سٹینڈر اور بہترین طریقہ علاج بن گئی جہاں دوسرے مذہب کے سکالرز جیسے عیسائی، یہودی، ہندو، عربی کو ایک سائنس کی زبان کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اسی میں بحث و مباحثہ مطالعہ کرتے تھے بگداد میں خلافتِ عباسیہ نے ایک طویل عرصہ سوشل ایکسپیرمنٹ کیا جو دسنی اور گیاری صدی تک جاری رہا اس کے نتیجے میں بہت سی قابل شخصیتیں پیدا ہوئیں جن میں ابن سینہ، الرازی، اور ابن رشت جیسے قابل افراد شامل ہیں الرازی جن کو لاتینی زبان میں رہزیس کہتے ہیں جو کہ ایک فارسی فارمسسٹ اور فیزیشن تھے اور بگداد میں کوئی اسپیٹل چلا رہے تھے لیکن بگداد کے آسمان میں چمکتا ہوا ایک اور غیر معمولی ستارہ ابن سینہ بھی تھا جن کو مگری میں ایوی سینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو کہ صرف اٹھارہ سال کی عمر میں ہی ایک ڈاکٹر تھے ان کی کتاب القانون فلتب یا کینن آف میڈیسن اب تک کے سب سے مشہور طبعی کارنامہ میں سے ایک ہے اور اس میں مصرف مضامین کو ایک کٹھا کرنے میں ایک غیر معمولی کام دکھایا گیا ہے کینن آف میڈیسن صدیوں تک میڈیکل میں ایک آثورٹی کی حیثیت سے یورپ اور عالمی سلام میں استعمال ہوتی رہی ہے اور اس نے میڈیکل کے سٹینڈر طے کیے کینن آف میڈیسن اٹھارہویں صدی تک یورپ میں ایک طبعی میاری درسی کتاب کی طور پر استعمال ہوتی رہی یہ طبعی جنانی میں سب سے اہم مطن ہے جو کہ ہندوستان میں ایک روائیتی طریقہ علاج ہے جبکہ دو ہزار پندرہ کی ایک سٹڈی کے مطابق دنیا بھر میں اسلام کے ماننے والوں کی تعداد ایک عرب اسی کروڑ ہے لیکن ان میں لٹریسی ریٹ کیاں تلیم یا افتح افراد صرف فورٹی پرسنٹ ہے جبکہ عیسائیت اور دوسرے مذہب میں یہ ریٹ نائٹی پرسنٹ تک ہے اس کے علاوہ اگر ہم تلیمی اداروں کے حوالے سے مسلم دنیا کا جائدہ لیں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کی پانچ سو بہترین یونیورسٹریز میں سے اسلامی ممالک کی صرف ایک یونیورسٹری شامل ہے جبکہ دوسری طرف امریکہ جو کہ ایک عیسائی ملک ہے وہاں پر عالمی سٹینڈر کے مطابق دو سو پچپن یونیورسٹریز ہیں جو کہ دنیا کی پانچ سو یونیورسٹریز میں سے آدھے سے بھی زیادہ ہیں یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو اگر یہ آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ